موسیقی جب وہ بھی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا نام لیا جائے گا تو پاکستانی کرکٹی میں محمد آمیر کے یاد ستانے لگے گی کیا دو سو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس میں محمد آمیر کو پاکستانی کرکٹی میں شامل کرنا چاہے یا نہیں کیا محمد آمیر کو ریٹائرمنٹ واپس لے لینی چاہے یا نہیں کمنٹ سوکس میں اپنی قیمتی ریای سے اگاہ ضرور کریں اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے بارے میں اس کا آغاز کب ہوگا یہ کہاں کھلا جائے گا اس میں کل کتنی ٹیمیں شامل ہوگی اور ان کو کون سے گروپ میں کون سے ٹیم کو رکھا گیا ہے اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لئے پاکستانی کرکٹیم کا کون سا خطرناک گیارہ رکھنے سکارڈ میدان میں اترے گا آئیے یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کرتے ہیں ویڈیو میں مزید آگے جانے سے پہلے نیچے سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلیک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بل کے ایکن کو دبا دے تاکہ آپ دوستوں کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کی لیٹس نیو سب سے پہلے ملتی رہے جی تو دوستو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس انڈیا میں کھیلا جائے گا اس میں کل بارہ ٹیمیں شامل ہیں گروپ اے میں پاکستان، اسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور ویسٹینڈیز کی ٹیمیں شامل ہیں جبکہ گروپ بی میں انڈیا، انگلینڈ، ساؤت افریقہ اور آغانستان کی ٹیمیں شامل ہیں یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس اکتوبر اور نومبر کے مہینے میں کھیلا جائے گا دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لیے پاکستانی کرکٹیم کی کنفارنگ پلینگ الیون کے بارے میں جو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس پاکستانی ٹیم کو یہ جدوا سکتی ہے سب سے پہلے اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے اپنر و لباسوں کی بات کریں تو پہلے نمبر پر فخر دمان کا نام آتا ہے اور اس کا ساتھ دینے کے لیے دوسرے نمبر پر بیٹے کریں گے ہارڈ ہیٹر بیٹسمن شردیل خان یہ دونوں بیٹسمن اپنر ہوں گے کنفارم ہیں فخر دمان اور شردیل خان اس کے بعد اگر ہم ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لیے پاکستانی کرکٹیم کے میڈل آٹر بیٹسمنوں کی بات کریں تو تیسرے نمبر پر کیپٹن بابا رزم کا نام آتا ہے چوتھے نمبر کی بات کریں تو پروفیسر محمد عفیز کا نام آتا جو آج کل زبردست پرفارمس کا بھی مظہرہ کر رہا ہے اس کے بعد اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے پانچھوے نمبر کی بات کریں تو ویکٹ کی بر بیٹسمن محمد رزوان کو رکھا گیا ہے اور چھتے نمبر پر ہارڈ ہیٹر بیٹسمن حیدر علی بیٹنگ کریں گے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لیے اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے سپنر کی بات کریں تو ساتوے نمبر پر عثمان قادر اور آٹوے نمبر پر اماد وزیم کا نام آتا ہے اس کے بعد اگر ہم پاکستانی کرکٹیم کے فاسپولروں کی بات کریں تو نمبر پر شہن شاہ فریدی دسوے نمبر پر حسن علی اور گیاروے نمبر پر فہیم اشرف کا نام آتا ہے ہو سکتا ہے محمد آمی ریٹائرمنٹ واپس لے لیں اس کا بھی نام آتا ہے گیاروے نمبر پر دوستو یہ تھی پاکستانی کرکٹیم کی کنفارن پلینگ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کے لیے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار اکیس کون سی ٹیم جتے گی آپ کی فیوریٹ ٹیم کون سی ہے نیچے کومنٹس ورکس میں اپنے قیمتی رہائے سے اگاہ ضرور کریں شکریہ